کراچی میں خائم غیر قانونی گیس لینڈر کی دکانوں کے خلاف ایکشن شروع نہیں ہو سکا رہائشی آبادیوں میں گیس لینڈر کے دکانیں شہریوں کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں محمد علی حفیظ کی ریپورٹ سب سے بڑے شہر کراچی میں سب سے زیادہ غیر قانونی گیس لینڈر کی دکانیں شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئیں رہائشی آبادیوں میں موجود تقریباً سات ہزار سے زائد غیر قانونی گیس لینڈر کی دکانیں کسی بھی بڑے سانے کا باعث بن سکتی ہیں پی آئی بی کالونی، اولڈ سٹیٹی ایریا، منگو پیر، لز بیلا، لانڈی کورنگی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، نوت کراچی، ایبوی ایریا اور گلشن اقبال میں ہر طرف غیر قانونی گیس لینڈر کی دکانوں سے فیلنگز کا کام کھلے عام جاری ہے جس پر شہری سخت تشفیش کا اظہار کرتے ہیں سن کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد میں گیس لینڈر دھماکے میں کئی قیمتی جانوں کے زیادہ کے بعد کراچی کا کمیشن نظام غیر قانونی گیس لینڈر کی دکانوں کی خلاف ایکشن کے لیے متارک ہے حکومت سندھ ہے، سپیشلی ہمارے کراچی دیوین کی بات کریں تو کمیشنر کراچی، اڈپٹی کمیشنر جو بھی ہمارے ساتھوں ڈسٹرکٹس کے ہیں وہ اپنے اسسسٹن کمیشنر کے تھرو اس بات پر لاحامل ہیں کہ علاقوں کی نشاندی کریں جہاں یہ الیگل ایکٹوٹیز ہو رہی ہیں اور ان کو پابند بنائیں کہ آپ لایسنس لیں کراچی میں آئل این گیس ریگولر تھارٹی اور کمیشن نظام مشترکہ طور پر غیر قانونی گیس لینڈر کی دکانوں کی خلاف کاروائی کے لیے پہلے مرحلے میں ان کا ڈیٹا اکٹا کر رہے ہیں جس کے بعد سخت قانونی ایکشن کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ متعلقہ سرکاری حکام سروے کرتے ہیں رپورٹیں بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود شہر بھر میں غیر قانونی گیس لینڈر کی دکانوں کا ہونا متعلقہ اداروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کیمرمن امران خالد کے ساتھ محمد علی حفیث دنیا نیوز کراچی